سیدنا موسیٰ علیہ وآلہی تسلیم حب تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو علم و حکمت کے وہ رموض بتائے ہیں وہ اسرار بتائے ہیں کہ جو آپ کو بھی نہیں بتائے گا اور یاد رکھئے کہ پیغمبر علم کے حصول میں سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے جیسے ہم دنیا کے معاملوں میں حریص ہیں حب تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اطلاع ملی تورج کیا ہے یا اللہ میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں ملے جاؤ فرمایا مجموع البحرین پہ چلے جاؤ ایک مچھلی بھون کر تھیلے میں رکھ لو ہم رہنمائی کریں گے جب تم مجموع البحرین پہ پہنچو گے تو وہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کر دریاں میں چلی جائے گی یہ اس بات اشارہ ہوگا کہ یہیں ہمارا وہ بندہ رہتا ہے چلے شہد تعالیٰ کی اسی رہنمائی کی روشنی میں حضرت قلیم تشریف کھائے سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی یہ خضر جو ہے قرآن انہیں عبدا من عبادنا کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس کو ہم نے اپنی طرف سے اپنے فضل سے علم عطا کیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے کچھ حضرات کہتے ہیں یہ نبی اللہ ہے ہم اس بحث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم اسی پر انحصار کرتے ہیں جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا عید مخترم بندہ تھا اللہ کا بندہ ہونا بھی تو کوئی کم عزت نہیں ہے بہت بڑا سٹیٹس ہے پھر وہ بندہ جسے وہ خود بندہ کا ہے اتنا ایک ہے بندہ اور ایک ہے اس کا بندہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بندہ اس کی مرضی کی انتظار کرتا ہے اور جو اس کا بندہ ہے اس کی مرضی کی وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے یہ مقام بندگی ہے لوگ اسے نگاہ کم تر سے دیکھتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں کہ مقام بندگی کیا ہے ایک روشن جمیر تو کہتا ہے مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی میرے پاس جو دولت ہے بندگی کی اگر کوئی خدا بند مجھے اپنی خدایی دے تو میں وہ بھی نلو اچھا یہ جو لفظ خدا ہے نا یہ بہت سو سے بولا جاتا ہے بہت سو پہ بولا جاتا ہے آتش پرست آگ کو خدا کہتے ہیں پانی کو خدا کہتے ہیں کچھ سورج کو خدا کہتے ہیں ستاروں کو خدا کہتے ہیں تو یہ جو ہے باتل بھی بولا جاتا ہے جب ہم خدا کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا کنسپ تو پوزیٹی ہے اللہ کے لئے ہے لیکن یہ نیجیٹیو پہ بھی بولا جاتا ہے فارسی لفظ ہے تو جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کیا کیجئے اللہ بولا کیجئے اللہ کے لئے کیونکہ اللہ صرف اللہ کو بولا جاتا ہے کسی اور ذات پہ نہیں بولا جاتا ہے تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے خضر سے ملاقات ہوئی علیکس علیہ کے بعد حضرت خضر نے پوچھا کیسے تشریف لائے فرمایا اللہ نے آپ کو جو علم و حکمت کے اسرارِ رموز بتائے ہیں میں وہ سیکھنے کے لئے آیا ہوں اس کی مشیط کے مطابق شاگلدی نہیں ہو رہی یہ اس کی مشیط کے مطابق قَالَ لَهُ مُوسَى حَلْ أَتَّبِيُ قَالَا اَنْتُ عَلَّمَرْ مَا عُلْ لِمْ تَرُشْدَا پرخہ غلام کے دوستو پشاور کے روشن ضمیروں پیغمبر اپنے زمانے کے سارے انسانوں سے بڑا عالم ہوتا ہے بھئی اگر یہ اندر والا بند کا دول ہے یہ جو سامنے کھڑا ہوئے تو ہمیں نجات مل جائے گی اس دراب سے اس کی وہ نکال دیتا ہے ہاں تو کیا کہا ہمیں نے پیغمبر اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے بڑا عالم ہوتا ہے امت کے تمام اثرات کے پاس جتنا علم ہوتا ہے ان سب کے مقابلے میں پیغمبر کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود علم کی طلب کا ذوق یہ ہے کہ طالب علم بن کر تشیف لائے حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا فرمایا اِنَّ قَلَن تَسْتَتِيَ مَنْ يَسَبْرَا آپ علم و حکمت کے اثرار سیکھنا تاتے ہیں لیکن مجھے اندیش آئے کہ آپ میری دفاقت میں چپ نہ رہ سکیں گے صبر نہ کر پائیں گے کیوں کمزوری ہے نبی میں کوئی نقص ہے کہ صبر نہیں کر سکتا فرمایا وَكَيْفَ تَسْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا اس لیے صبر نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے اور میرے پاس تقوینی علوم ہے عَلْ آتَيْنَاهُ اِنشَاءَ اللَّهُ سَابِرًا جنابِ خضر نے دوبارہ تاقید فرمائی اِنِ اتَّبَعْتَنِي فَنْ تَلَقَا یہ دونوں روشن ضمیر چل پڑے حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ایک قسطی میں سوار ہوئے ہیں اور وہ جو قسطی چلانے والے تھے انہوں نے حضرتِ خضر کو پیجان لیا بہت احترام کیا بڑی تقریم بڑے اعزاز کے ساتھ انہوں نے حضرتِ خضر کو سیدنا موسیٰ کو بٹھایا دریا کا تھنڈا پانی پلایا قرائے کے پیسے نہیں لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان بڑے پیارے لگے اس لیے نہیں پیارے لگے کہ قرائے کے پیسے نہیں لیے اس لیے پیارے لگے کہ ان کا انداز اتنا دل نشیر تھا ان کا بھیویر اتنا مشبت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان کے لیے بڑی محبت پیدا ہوئی بڑی شفت کا پیدا ہوئی خضر نے یہ کیا کہ جب دیکھا کشتی دریاغ میں آ گئی ہے تو کلھاڑا اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کر دیا خرق کہا سیدنا موسیٰ کچھ دیر تک دیکھتے رہے لیکن جب دیکھا کہ وہ تو ضربیں لگا کے چلے جا رہے ہیں تو قریب آ کے فرمانے لگے اخرقتہ لطغرق اہلہا لقجیت شیئن امرہ یہ جو آج کشتی کو ضربیں لگا رہے ہیں اسے توڑ رہے ہیں کیا ہم سب کو غرب کرنا ہے ہم بھی تشی کشتی میں بیٹھیں قَالَ لَمَا قُلْ إِنَّكَ لَمْ تَفْتَتِيَ مَنْ يَسَبْرَا جلابِ خضل نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ چھپ نہ رہ سکیں گے سبر نہ ہو پائرہ آپ سے وہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کہا تو تھا لیکن دیکھئے نا کتنے اچھے نوجوان ہیں بیچارے انہوں نے احترام کیا ہمارا اب ہم اور ان کو کچھ نہیں دے سکتے کم از کم ان کی کشتی کا تو نقصان نہ کریں بظاہر تو بات بڑی معقول ہے نا ابھی کچھ دوست مجھے لے کے آئے ہیں وہاں سے کوہات روڑ سے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اب میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک مکہ لگاؤں یہ ششہ توڑ دوں ادھر مکہ لگاؤں یہ ششہ توڑ دوں پھر سامنے کا منسکرین توڑ دوں آپ کی خیال میں اچھی بات ہے اور وہ چھپ رہیں گے جو مجھے لارہے ہیں وہ تو امرجنسی بریک لگا کر کہیں گے شاہ صاحب خیریت تو ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے نہیں روکا ابھی میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ اصل بات جائے وہ جو پوٹ مین تھے وہ جو کسٹی چلانے والے ملہ تھے انہوں نے حضرت خضر کہا کہ حضرت آپ ہماری کسٹی کو کیوں تور رہے ہیں اب موس علیہ السلام نے حضرت حضرت خضر نے فرمایا پھر اب کیا پر اگران میں فرمانے لگے لا تواخذ نبی مانسی تو یہ جو ہو گیا اس پر آپ محخضہ نہ کیجئے اگنور کیجئے پلیس میں کوشش کروں گا کہ اب نہ بولو قرآن پاک میں فرمایا فَانْتَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتْنَا ایک آبادی سے گزرتے ہوئے ایک بستی سے گزرتے ہوئے کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا تو خضر نے ایک بچے کو پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا پیار کرنے والے ہیں کوئی مٹھائی دیں گے کوئی فروٹ دیں گے لیکن فَقَتَلَغُو انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا چھوٹا سمجھا ادھر وہ بچہ طرف رہا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جذبات میں حل تلمچ گئی قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسَ الزَّفِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جِئْتَ سَنِن نُقْرَا یہ کیا کیا آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی آپ نے میرا تو بہت دل دکھا بڑی تکلیف دے بات ہو گئی ہے میں تو یہ منظر دیکھ نہیں سکتا اس بچے نے آپ کا کیا بھی باراتا قَالَ عَلَمَا قُلَّكَ اِنَّكَ لَمْ تَسْتَتِيَ مَا يَسْوَا حضرتِ خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چھپ نہ رہ سکیں گے پھر آپ بول گئے عرض کیا ہاں بولتو گیا ہوں اب آپ لوگ کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتے جائیں اور مجھ سے توقع رکھیں کہ میں چھپ رہوں فرمایا پھر کیا پروگرام ہے فرمایا بیسا ہے کہ بس آپ ایک چانس دے دیں انسال تکان شیم بعدہا فلا تصاہبنی قد بلغت ملدنی ازرا ایک چانس دے دیجی اگر میں اب بولا تو بے شکاک مجھے علایدہ کر دیجی اگر رفاقت ہتم ہو جائے گی فانطلقا پھر چل پڑے گی حتی اذا اتیا اہلا قریہ ایک بستی میں آئے گی بڑی طویل مسافت کے بعد تھکے ہوئے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا یہ بستی والے بھی کستی والوں کی طرح مخلص انسان ہوں گے علماء سناش ہوں گے لیکن وہ تو ایسے بے دیدے کمبخت کوئی عزل کے حلوائی انہوں نے تو نہ پوچھا نہ خیریت معلوم کی نہ بٹھانے کو نہ ٹھہرانے کو نہ کھلانے پھلانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود زبان سے کارن بستی والوں سے یہاں کوئی ہوتل ہے پیسے سے کھانا ملے گا کہ نہیں فَأَبَوْ أَيُّزَيِّفُهُمَا پیسے سے بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا کمبختوں نے سیدنا بوسیٰ کی طبیعت میں جلال تو خوب آیا دل چاہا کہ ان سب کو پکڑ کے ان سب کی طبیعت ٹھیک کر دوں لیکن پھر چھپ رہے کہ یہ بالکل لاس چانس ہے آخری موقع ہے اب اگر بولوں گا تو الہدہ کر دیا جاؤں گا سبر سے کھانا قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَذَّفُ اَقَامًا یہ دونوں روسم ضمیر مسافر ایک دیوار سے گزرے جنابِ خضر نے دیکھا وہ دیوار بوسیدہ ہو کر گرنے والی ہے موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے ٹھہرئے آگ پانی لائیں کہیں سے پتھر اٹھا کے لائیں مٹی اٹھا کے لائیں میں یہ دیوار بناؤں گا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَذَّفُ اَقَامًا اس دیوار کو بنانے کے بعد ہم اس شہر سے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوب خوب وہ ہمیں سلام تک کرنا گوارہ نہیں کرتے پیسے دیں تب بھی کھانا نہیں دیتے اور ہم ان کی دیواریں بناتے پھریں ہمارا مسرف دیکھئے لیکن معاہدہ ہے پتہ نہیں کہاں سے پانی لائے کہاں سے پتھر اٹھا کے لائے کہاں سے مٹی لائے دیوار بھی جب دیوار بن گئی ان میں سے تو کوئی قریب ہی نہیں ہے بستی والوں میں سے تو درمان کاپلیٹر پالیسی پہ ہیں جب دیوار بن گئی حضرت خجر نے چادر اٹھائی چندے پہ رکھ کے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور آہستہ سے عرض کیا لو شیطہ لتا خستہ علیہ اجرہ اگر آپ محسوس نہ کریں ہم نے محنت کی ہے کچھ مزدوری تو لے لیں ان بدبختوں سے سفر کی حالت میں ہے اور سفر کی حالت میں تو آدمی کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے تو محنت کی ہے کچھ مزدوری تو ان سے اجرت تو لے لیں قال آجا فراق بینی و بینک آجا فراق بینی و بینک سو نبیوك بتاویین ما لم تستطی علیہ صبرا اب ہمارے راستے کو جدا ہو جائیں گے چونکہ یہ بات تی ہو گئی تھی کہ اب اگر پونے جے تو راستے جدا ہو جائیں گے لیکن پہلے بیٹھ جائیے سو نبیوک بتاویین میں تینوں باتوں میں جو راز اور حکمتیں وہ بتاؤں گا اور پھر آج ادھر میں ادھر امس سفینہ موسیٰ علیہ السلام کو سامنے بٹھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے حضرت خضر فرمایا ہے امس سفینہ وہ جو کشتی تھی فقانت لی مساکین وہ چند محنت کشوں کی محنت کرنے والے نوجوانوں کی ملکیت تھی وہی ان کا ارسو سات انکم تھا امس سفینہ تو سقانت لی مساکین یا ملول سلبہ وہ محنت کرتے تھے اور رزق حلال کماتے تھے تعریق نہیں بیچتے تھے محنت کر کر کے رزق حلال کماتے تھے دیکھنے میں تو ملاتے بگاہر تو کشتی چلانے والے تھے لیکن وہ سب کے سب والی اللہ تھے وہ سب کے سب روسم زبیر تھے لیکن ایک ظالم بادشاہ خوبصورت اور بیداخ کشتیوں پہ خبزہ کر رہا تھا اور رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے انتیارے بندوں کا ذریعہ ماس چھن جائے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے عیب لگا دوں تاکہ جب بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ دیکھیں یہ کشتی تو ٹونٹی ہوئی ہے ہمیں نہیں چاہیے جانیں دو اسے یہ کی وہ حکمت جس کے پیشے نظر میں نے اس کشتی کو توڑا اب قرآن کریم نے یہاں پیغام یہ دیا ہے آپ کو فخہ غلام کے دوستوں پیغام یہ دیا ہے قرآن کریم نے آپ کو ایک نہیں کئی پیغام دیئے بس ٹھیک ٹھیک عقائد صحیح ہونے کے بعد ملایت کا نیار یہ ہے کہ وہ سچ بولے اور حلال کھائے جسے اہل نظر کے ہاں صدق مقال اور رزق حلال کھا جاتا ہے جس کے عقائد صحیح ہے وہ حلال کھاتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا ہمیشہ صدق قائم رہتا ہے چاہے اس کا آستانہ ہو یا نہ ہو دربار ہو یا نہ ہو اس کا کوئی جبت وغیرہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں وہ غلی اللہ ہوگا دوسرا پیغام قرآن کریم نے یہ دیا کہ کبھی کبھی چھوٹی مسئیبت بڑی مسئیبت سے بچانے کے لئے آتی ہے یہ جو کشلی توڑی گئی نقصان تو چھونا کھانا نقصان لیکن اس چھوٹے نقصان میں بڑے نقصان سے بچا لیا اگر یہ توڑی نہ جاتی اسے عائد نہ لگا جاتا تو پوری کشلی چلی جاتی اللہ نے ان کو بڑے نقصان سے بچانے کے لئے چھوٹے نقصان کو انہیں دیا یہ اس کی حکمت کی باتیں ہیں ہم پہ نراض ہو جاتے ہیں دستر شکایت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن یقین فرمائیے کبھی کبھی ہمارا جو نقصان ہوتا ہے اس میں بھی بہت بڑی خیر چھوٹی ہوئی ہوتا ہے میں تو بڑھلا دیش کے سفر پہ تھا یہ پچھل دن میں ایک حادثہ ہوا تھا ٹرین الٹ گئی تھی جو سات آت سو انسان اس نے مارے دیش ہمارے دوست ہیں مولانا ساتھ ان کو بھی اپنے میں بیٹھنا تھا لیکن نازمہ باب سے روانہ ہوئے انہیں اب آنا تھا یہاں ٹرین اسٹیشن پہ ٹرین سے بہت زیادہ ان پہ گاڑی روکی رہی جب اسٹیشن پہ پہنچے تو ٹرین چاہتی تھی ٹرین نسو دیئر سے میز بانوں پہ مراز ہوئے تم نے ناشتے میں روکے رکھا یہ دیر کر دی اپنے اوپر بگڑے جلدی آنا تھا پروگرام سارت جس کرب ہو گیا خیف ناراض ہو گئے تہ ہوا کہ چلے کل جائیں گے کل کی گاڑی سے کوئی سیٹ وغیرہ کوشش کریں گے اگلے دن جب صبح اخبار پر آپ نے دیکھا کہ اس گاڑی کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس بوگی میں حضرت کی سیٹ ویزرز تھی اس بوگی میں سے تو کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہو گیا تو سجدے میں گئے سجدہ شکر جو ادا کیا تو منٹ گزرے گھنٹوں گزرے حضرت سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ گالی نس ہو گئی ورنہ یہ لاچیز اس مکام کے بجائے کبرستان میں ہو گیا تم کسی چیز کو کبھی چوٹ کر چاہتے ہو لیکن میں ہونے نہیں دیتا اس لیے کہ انجام تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے تمہیں تمہیں بچا لیتا ہے اس وقت تو کہتے ہو ہماری دعا نہیں مانی گئی ہماری دعا نہیں گئی ہم جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا لیکن جب انجام سامنے آتا ہے تو پھر شکر ادا کرتے رہ جاتے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو نہیں چاہتے لیکن میں ہونے دیتا ہوں اس وقت تو کہتے ہو کہ وہ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا ہماری دعا ہے فرمایا اما السفینة فقامت لمساکین جاغملون فی البحر فارتت ان اعیبها وکان وراءهم ملک يأخذ كل سفینة غصبا و اما الغلام اور وہ جو لرکا تھا جس کو میں نے قتل کیا فقان ابراہ مؤمنین وہ شاہب ایمان والدین قد دیتا تھا اس کی معدی ایمان والی اس کا ذات بی مومن فَخَشِنَا عَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا لیکن اس لڑکے کو بڑے ہو کر برائی اختیار کرنی تھی شر کے راستے پہ چلنا تھا اس کے مالدین تو مومن تھے اس نے مشرق بننا تھا وہ اللہ کے فرما بردار تھے اس نے نافرمان برنا تھا وہ اللہ کے وفادار تھے اس نے غدار بننا تھا وہ اچھے کردار والے تھے اس نے بد کردار بننا تھا اور اس کی بد آمالی کی وجہ سے اس کے ماباپ بھی بدنام ہو جاتے اللہ کا تو کچھ نہیں بگرتا وہ اگر نافرمان ہو بھی جائے اللہ کا تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگرتا لیکن اس کے نیک نام ماں باپ بدنام ہو جاتے تیرے رب کو یہ بات منظور نہیں تھی موسیٰ کہ میرے یہ نیک نام بندے اس کی بدعبانی کی وجہ سے بدنام ہو جائیں تو اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اس موزی کو عزا سے پہلے فکانے لگا دو میں نے اس لئے اس کو پتل کرتا اور میں نے دعا کی یا اللہ ان کو نعم البدن عطا فرما اس بچے کے قتل ہونے پر اس کی ماں بھی روئی اس کا باپ بھی روئی لیکن اللہ نے انہیں نعم البدن یوں عطا فرمایا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی اور وہ بیٹی ایسی عطا فرمائی کہ اس کے بطن سے نبی اللہ فیضا اب یہاں قرآن کریم نے جو پیغام لیا وہ یہ ہیں کہ ہر بیٹا اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتا کبھی کبھی اولاد انہوں کی سزابا کبھی آتی ہیں قرآن پاک نے فرما اِنَّ مِنْ اَزْوَادِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ اِنَّ مِنْ اَزْوَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْزَرُوهُمْ فَاحْزَرُوهُمْ یہ گلی میں نہیں آگا جب آپ کوشش کیجئے کہ یہ آوازیں تو نہ آئیں میرے عزیز دوست اس کی یہ حکمت بتائی حضرت خضر نے اور فرمایا اَمَّا الْجِدَار وہ جو ہم نے دیوار بنائی اَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَوْ دُوْ يَتِيم بَچُّ كِي مِلْقِيَتْ تھی وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلَّهُمَا اس دیوار کی بنیادوں میں ان کے لیے خزانہ دفن تھا وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا ان کا باپ ان کا والد اللہ کا روشن ضمیر بندہ تھا اس نے اپنے بیٹوں کے لیے اس دیوار کے بنیادوں میں خزانہ دفن کیا اب وہ دیوار پوشیدہ ہو کر گرنے کے قریب آگئی فَرَادَ رَبْكَانْ يَبْلُغَا شُدَّهُمَا تیرے رب کی رحمت کا تقاضہ تھا کہ یہ لڑکے جوان ہو کر اپنے باپ کا دفینہ خود سنبھالیں اس لیے میں نے اللہ کی مشیط کے مطابق وہ دیوار دوبارہ بنا دی تاکہ خزانہ دائے نہ ہو جائے یتین کا مال کوئی نہ کھا جائے ہاں یتین کا مال بھی کوئی نہ کھا جائے یہ بات بھی ٹھیک ہے وَمَا فَالْتُهُ أَنْ أَمْرِي یہ تینوں کام میں نے اپنے نفس کی خواہش پر نہیں کیے اس کی مشیط کے مطابق کیے اس نے جو چاہا مجھ سے کام میں لیا کہ ظاہر یہ باتیں آپ کو اچھی نہ لگی تھی لیکن یہ حکمت ہی تھی اس میں پیش آگر کے روشن ضمیروں میں نے قرآنِ قریم کا مطالعہ کیا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ خزانہ کیا تھا ہمارے فانوشی صاحب نے فرمایا نا کہ یتین کا مال کوئی کھا نہ جائے یہ شخص صحیح بات ہے وہ بڑے بدرصیب ہیں جن پر خدا کی اتنی بلی لعنت ناظر ہو گئی کہ وہ یتین کا مال کھائیں اللہ جن پر اتنا بلہ نراض ہو دیا کہ وہ یتین کا مال کھائیں لیکن یہ جو مال ہے جس طرح یہ انتظام ہو رہا ہے اللہ کا ایک نبی اور دوسرا اللہ کا ایک ملی ان کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرتِ حضر بھی نبی اللہ چاہے ہیں لیکن نبی اللہ نہ صحیح کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں وہ علی اللہ تو ہیں اللہ کا ایک ولی اور اللہ کا ایک پیغمبر اس دیوار کو بنا رہے ہیں کہ جس کے بنیادوں میں خضانہ دفن ہے کہیں وہ زائے نہ ہو جائے وہ خضانہ کیا ہے جس کی حفاظت کے لئے اللہ کا ایک پیغمبر دیوار بنا رہا ہے اور اللہ کا ایک ولی محلت کر رہا ہے وہ کی بڑا خضانہ ہو گا نا تو میں نے قرآن کریم سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ خضانہ کیا تھا سونا تھا ہیرے تھے جواہرات تھے کیا تھا کچھ حضرات میں لکھا ہے کہ وہ سونا تھا کچھ حضرات کہتے ہیں وہ جواہرات لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل نظر جو ہوتے ہیں اللہ جنہیں بسیلت عطا فرماتا ہے اللہ جنہیں دانائی عطا فرماتا ہے اللہ جنہیں حکمت عطا فرماتا ہے وہ کبھی دولت دنیا کوئی سکھا نہیں ان کی منزل سونا چاندی نہیں ہوتا ان کی منزل ہیرے جواہرات نہیں ہوتا کیوں فرمائے کم ترکو من جنات وغیون کم ترکو من جنات وغیون و ضرور و لخم دنیا میں ایسے کئی لوگ گزر گئے جنہوں نے اپنے لئے جدادیں بنائیں محلات بنائیں باغات لگائیں ہدایت لگائیں لوگوں کی ترکوات اور عرضوں کا خون کر کے اپنے محلات سجائے لیکن جب مرے تو وہ سب کچھ یہیں دنیا میں دھرا رہ گیا چھوڑ کر چلے گئے آج دنیا والے دیتے ہیں کہ ان کی بنائے ہوئے محلات میں کتے گھونڈ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں فرمایا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی سدا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ راستہ دے دو اب راستہ دے دو ہٹ جاؤ کے بجائے ہوتر لجاتی ہوئی گاڑیاں آتی ہیں رو 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 ابلیس آ رہا ہے غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی سدا اور آج تم سے کیا کہوں لہد کبھی پتا نہیں قبر بھی ان کی نہیں ملتی کہ کہاں دفن پڑے ہیں پڑا گیا کریم اچھا میں جب ادھر سدھو دے جاتا ہوں جی ایک کیوانہ سٹیٹ ہے کیوانہ سٹیٹ ہے وہ پڑا ہوا ہے نا وہاں سرائی مزیر کے وہاں سیڑھیوں کے نیچے پڑا ہوا ہے نا خضر حیات سابق وزیر سکندر حیات سکندر حیات وزیر بے ضمیر اس نے سمجھا مسجد کے سیڑیوں میں جب دفن ہو جانا ہوں گا تو مجھے بڑی عزت مل جائے گی سب لوگ میری قبر پہ آئیں گے یقین کیجئے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں کوئی قوائی بیٹھا ہوتا ہے اس کی قبر پہ قلوشن یرگو علاہ السلام الجنسو مالجنسے یمیلو ایک روشن ضمیر نے لکھا اور اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اس دیوار کے بلیادوں میں تختی تھی اور یقین بچوں کے روشن ضمیر باپ نے اس تختی پہ لکھا تھا لا تشرف بللہ اپنے بیٹوں کے لیے یہی دولت اس نے چھوڑی کہ میرے بچوں دنیا بھی زندگی کے سفر میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا تم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی